جتنے اس عظیم جشن میں تشریف فرما ہیں جن کے دل حقیقی مصرور ہیں آج کے اس عظیم جشن کا صدقہ آل محمد کا خالق ان کی چھوڑیوں کو دامن مراد سے بھر دے فقیر کے گھر بھی کوئی آ جائے فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی خیرات کرتا پھرتا ہے فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی اپنی توفیقات کے مطابق خیرات کرتا ہے آج وہ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کائنات آباد ہوئی ہے سلامانو آباد شاہد یہ اس مصطفیٰ کا جس میں جس کی وجہ سے اس کی کائنات آباد ہوئی ہے نہ آدم ہوتا نہ آدمی نہ قرآن ہوتا نہ سلامتیں نہ مسجدیں ہوتی نہ عبادتیں نہ دین ہوتا نہ ریاضتیں نہ جی ہوتا نہ جناہ نہ ای ہوتا نہ آہ نہ ملک ہوتے نہ تور نہ شجر ہوتے نہ ہور نہ زمین ہوتی نہ آسمان نہ فلق ہوتا نہ یہ نشان نہ گناہگار ہوتے نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا نہ کوئی یوشوف ہوتا نہ کوئی خریدہ ہوتا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی سبھان اللہ جس سبب ہے کائنات کی تخلیق کا اس حسدی قیامت اور ہمیں منانے کا حق سب سے زیادہ ہے پوری ذمہ داری سے میں جان فکریں عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ حق اس عید کو منانے کا صرف علی والوں باہدان صدی میں ممبر رسول میں باہباد بلان سے کہتا ہوں کہ عید ملاد نبی یہ لفظ شیعوں کا ہے کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو ہمارے علاوہ کوئی نبی مانتا ہی نہیں جو جوان میں تھے بات سمجھ میں ہے تو سمجھ میں لاب کیا ہے عید عید کے مطلب خوشی ملاد ولادت کیس کی ولادت نبی باقیوں کے نزدیک محمد آیا ان کے نزدیک حضور نبی بنے گے چالیس سال کی عمر میں تو انہوں نے منایا عید ملاد مصطفی ہم نے منایا عید ملاد نبی کیونکہ کون تو نبی شم خدا سلامت رکھے آل محمد آباد و شاد رکھے خوشی بتا دیئے کہ رئیت تشریف فرمائے آقا ہے دو جوان کی مصطفی کی رئیت ہے وہ خوش ہوگی کون تو نبی جن میں نے کون تو کا لحظ دیکھا ہی تین جگہ پر ہے یا اللہ کے لئے آیا کون تو کندر مکفیا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں نے مصطفی کو خالق کیا دوسرا کون تو مصطفی کے لئے آیا کون تو نبی جن و آدم و پین المائے مدین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مدین و مانی کے درمیان تھا اور جسے تیسرا کون تو یاد نہیں اس کی فقشش ممکن ہی نہیں تیسرا کون تو علی کے لئے آیا خدیر کے ممبر میں محمد مصطفی نے علی کے ہاتھ پہ کرے گا ایمان کو دمار ہوں اللہ انہاوٹ اللہ انہاوٹ سلامت رہو میں امام حسین علیہ السلام کا ایک ادنا سزاکر ہونے کی حضیعت ممبر رسول شباب آزِ بلند کہتا کہ ہمیں بارہ ربی علمبر میں کوئی احتراز نہیں ہماری تو دعا ہے کہ خدا آپ کو بارہ والا بنائے ہم مذہبِ اہلِ بیت سے تعلق رکھنے والا کو کوئی ضد نہیں کہ حضور بارہ کو آئیے سندرہ کو آئیے اس لیے کہ یہ بارہ اور سندرہ عدد ہیں عدد مخلوق ہیں ابھی بارہ کا عدد خالقی نہیں ہوا تھا اور مصطفیٰ تھا ابھی سندرہ کا عدد نہیں بناتا یہ نے میرے پاس نے بناتا ہے اور میرا نبی تھا بارہ اور سندرہ تاریخ ہے ربی علمبر بارہ اور سندرہ تاریخ ہے ربی علمبر ابھی ربی علمبر کا وجود ہی نہ تھا اور میرا نبی تھا جو چپ رہ کے جشر منانے کے آدھی اور کے لیے فکرہ کہتا ہوں کسی بندے نے آکے آپ کو اطلاع دیو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے پر آکے بندہ ایسے ہو جائے سمجھ رہے گی کیسے خوشی کوئی نہیں پڑھنے سے الفاظ سے خوشی نہیں آئے گی کاج صاحب کبلہ پڑھے میں پڑھوں خوشی تو اندر ہوگی اور اندر کی خوشی چہروں پر رکھو اتنے ہس ہس کے سنو کہ خیروں کو پتہ چلے کہ رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے ہسنے کا سلیقہ بھی ہمیں ہم نہ بے موقع روتے ہیں نہ بے موقع ہسنے پر اس نیت کے ساتھ ہسو کہ تمہیں خوش ہوتا دیکھ کر اگر چودہ میں سے کسی ایک نے تمہیں مشکرا کے دیکھ لیا توجہ ہے یہ نہیں ہے بندہ بارسوں کو خوش کرتا ہے مالکوں کو خوش کرتا ہے خوشی میں جائے تو بندہ دیکھتا ہے بے شک ویڈیو کیمرے ہوتے ہیں ہر جگہ پر کئی بندوں کو میں نے دیکھا ہے ویڈیو کیمرہ ولیمے والے جنو پر پار جائے سے کھانے کی سبیڑ ایس تکر لیں میں مطلب سمجھیں بھی یہ ڈھیر کھا گیا آج دھمانے ڈالو تو ہی بادتا ہے باہر نکلو تو دنیا کو پتا چلے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ ہے محمد کی عزت کا پتہ ہی علی والوں کو ہے جمعرات کی لوٹیاں مانگنے والے کو کیا بتا کے عزمات مصطفیٰ ہے حال محمد آپ کو سلامت ہے تامین اکرامی دہا دہا میں میری آواز آ رہی ہے این ملاد و نبی تعالی فکرہ میں نے عرض کیا یہ لاب شیعوں کا کیونکہ حضور کو ملاد و نبی صرف شیعوں کا یہ چالین ہے میرا یہ فخر ہے میرا یہ میرا فخر ہے لیکن میں جھگڑا کرنے والوں سے کہتا ہوں جھگڑا نہ کریں محبت اور شکون کے ساتھ میں بڑے عدب اور احترام سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ حضور بارہ کو آئے اتنا پوچھنے کا تو حق ہے یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی ایک سلوات پر لے بلند آواز سے محمد و عالمان بسو لگ رہا تو آرے ہاں لے گئے ان میں کیک لیٹ ہوگی کیونے لوگ کہا تو شریف لے آئے میں ان کے حوالے ممبر کرنے رکھوں لیکن میں بڑے عدب اور احترام دے انتے دیکھ لو تو پھر میں آرد کرا جائیں پہلے میں نے یہ آرد کیا نہ ہمیں بارہ پہ احترام دے نہ سترہ کو کیونکہ بارہ اور سترہ ربی الول کی تاریخ ہے ابھی ربی الول بنا ہی نہیں تھا اور مصطفیٰ نبی تھا ربی الول بنتا ہے چاند کی وجہ سے ابھی چاند بھی نہ تھا اور یہ نبی تھا جشمندے کو بولنے کی توفیق خدا دے فکر آج کرتا ہوں چاند کو روشنی شورت شملتی ہے ابھی شورت بھی نہ تھا اور میرا نبی تھا آدمیوں کی اوقات کیا ہے ابھی آدم بھی نہ تھا آدمی تو آدمی رہ گئے ابھی آدم نہ تھا اور مصطفیٰ نبی تھا یہ لاب سمجھانا چاہتا ہوں بے شرف آنکھا تھے نہیں آدم سے پہلے نبی تھے یہ فقیر سید کی نگری ہے میں مبارک باد دینے کی نیت سے کھڑا ہوں اس عظیم جاسد کی امام زبان کو اور باستہ سرکار کو جاندھا تھا میری آباد جاری ہے مڈی توجہ سے فکر آسو میں نے آرد کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ ابھی آدم نہیں تھا اور میرا مصطفیٰ نبی جو نبوت اہدہ ہے یہ جو نبوت ہے یہ اہدہ ہے یعنی آدم ابھی بنے نہیں تھے اور مصطفیٰ اہدہ دار تھا اور اہدے ملتے ہیں تعلیم کے بعد خدا جاہلوں کو اہدے نہیں دیتا خدا انپڑھوں کو اہدے نہیں دیتا یہ کوچھ لوگوں نے خیال ہے کہ ماد اللہ حضور جو ہے وہ پڑھے لکھے لیں انہوں نے کیوں کہا اس کی وجہ بھی سن لیں مکہ کو کہتے ہیں ام القرآن تریوں کی ماں مکہ میں جو آبادی تھی وہ سر مشرقوں کی تھی مدینہ میں دو مذہب رہتے تھے ایک مشرق دوسرے یہودی یہ جو مدینہ کے یہودی تھے انہیں پتا تھا کہ حضور نے آنا کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا مشرق جب انہیں تنگ کرتے تھے تو یہ تڑی لگاتے تھے کہ تنگ کر لو جتنا کرنا ہے اسی خجوروں والی دھردی پہ آنے والا ہے جسے فلسفہ انتظار کا پتہ میں جسے فلسفہ انتظار امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مالا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا نام کیا ہے میرے جیسے بندے سوچ رہے تھے کسی کا نام بتائیں سامنے کائنات کا امام تھا پوچھے رہے ہیں امام نے پوچھا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا کیا نام ہے امام نے فرمایا لوگوں کی جہالت اگر لوگ جاہل نہ ہوتے تو آنے محمد کے دشمن نہ ہوتے چھے سو سال تک کتنا ہے جناس چھے سو سال تک مصطفیٰ کا انتظار ہوتا رہا جاتے ہوئے عیسیٰ سے لوگوں نے پوچھا آپ کے بعد بھی کوئی ہے فرما یاتی منباتی اسمہ احمد میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہے امام سے پوچھا گیا مولا عیسیٰ سے لے کے مصطفیٰ تک جس لئے بندے مرتے تھے کیا ان کے پاس بھی من کر نقیر آتے تھے فرمایا بے شک مولا ان کا امتحان کیا تھا ان سے کیا پوچھا جاتا تھا ان کا حساب کتاب کیا تھا ان کی جنت اور جہنم کا میار کیا تھا وہ بھی جنت یا جہنم میں تو کہی جائیں گے جنت یا جہنم میں اور اسے بولنا ہے جنت اور جہنم میں انہوں نے بھی تو جانا ہے ان کا میار کیا تھا امام نے فرمایا ان سے سوال ہوتا تھا مصطفیٰ کے انتظار کے متعلق جو احمد کا انتظار کرتے کرتے مر گیا وہ جنت میں گیا سلامت و آباد و شک بتا جلا حجت کا انتظار بھی جنت میں ہی پہلے کبھی انتظار آخری کبھی انتظار اور تو اور یہ فیراؤں نے اسے ستر ہزار بچے زبا کیا لڑکے کتنے ستر ہزار میں کہے تو معبود ستر ہزار بتا ایک موشہ قتل ہونے دے ایک موشہ کو بچانے کی خاطر اللہ نے ستر ہزار قتل ہونے دیے اگر معصوم اور عوام برابر ہوتے سمجھو ہے یا نہیں ہے اب ایک موچی آواز سے سلوات پڑھے تاکہ سید زیادہ ممبر میں پہنچے کتنے جناب ستر ہزار کبلو کعبہ سید زیادہ کرین باہم مشتاق شاہ صاحب کبلو کعبہ کبلو کعبہ دونوں حضرات کی تائین میں یہ فکر عرض کرتا ستر ہزار لڑکے بنی اسرائیل کے اور فیرون نے قدل کروئے کیوں نجومیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آئے گا لانتی ہو کے فیرون میں اتنی عاقل تھی کہ نجومیوں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا کتنا پہ غیرت ہے وہ جو مصطفیٰ کی بات نہیں مان رہا کہ مہدی آئے گا آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رہی انتظار ہوتا رہا آئے گا خجوروں والی دھرتی بیک آئے گا خجوروں والی دھرتی بیک آئے گا یہ مدینہ کے مشرق مدد مانگتے تھے مکہ والے مشرقوں سے یہودیوں کے خلاف اور وہ مکہ والوں کو چھڑاتے تھے کہ تم نکلے امال قرآ سے ایک ہی ذکرہ میں نے اب عرض کرنا ہے زیادہ طوالت کا باق نہیں تم نکلے امال قرآ سے ماں کے بیٹ سے اور جو ماں کے بیٹ سے نکلے وہ جاہل ہوتا ہے سوجہ ہے یا نہیں اب ایک اصول اور بھی یاد رکھنا جو ماں کے بیٹ سے نکلے وہ جاہل ہوتا ہے اور جو آتے ہی مصطفیٰ کو قرآن سنائے تو بیٹ سے آنے والی مکنون لیں سوجہ ہے یا نہیں آفدہ جب تم ماں کے بیٹ سے باہر آئے تو تمہیں سیئے کا علم بھی نہیں کچھ پتا تھا تو لوگوں سے پتا چلا کہ یہ ابو ہے ہم سند یافتہ جاہل پیدا ہوئے صرف پینہ جانتے تھے جو مرضی پلا دے اور ہے یا نہیں آفدہ جس نے پلا دیا ہشی کا دودھ پی لیا اگر معصوم میں اور عوام میں فرق نہ ہوتا تو موسیٰ دائیوں کا دودھ پی لیتا اور ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دائیوں کا دودھ نہیں پییا کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام قرار دے لیا ایک دن کا موسیٰ اور حلال حرام شروع نبی ایک دن کا بھی ہو تو مشرے کے گھر سے کچھ نہیں کھاتا اور جیس کا جشن منا رہے ہو یہ سترہ سال تک ابو طالب کے جستر خان میں کھانا کھاتا ہے لہذا مدینہ کے یہودی مکہ والوں کو کہتے ہیں امی اور امی کو معنی آن پڑ پتہ چلا جو امی کا ترجمہ آن پڑ کریں وہ یہودی ہے یہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے حضور پڑھے لکھے نہیں تھے اس کے بعد ایک معلی نے حد کی اور جنابے والا اس لیے پڑھے لکھے نہیں تھے کیونکہ پڑھا تھا ابو طالب نے اور ابو طالب کے بہت زیادہ بچے تھے اس لیے ابو طالب کا شیر اور آیال ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں چکے کیونکہ حضور کسی شقول میں نہیں گئے حضور کسی مدرسے میں نہیں گئے لہذا حضور ہر پڑھے لہذا سرکار پڑھے ہوئے نہیں تھے فکر آرد کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آباز جا رہی ہے میں حاضر ہوا آج کی خدمت میں مجلس پڑھنے کے لیے اس تار سپا علامہ ناصر عباس خطاب فرمائے ایک بندہ آگیا طالب صاحب کے بعد وہ جگہا جی اس آن پرد کو کیوں بلایا ہے کیس کو آن پرد انہوں نے پوچھا آپ اسے جانتے ہیں ناصر عباس کو خیر آپ نے باہت وہ جگہا جی جانتے ہیں نہیں ہیں نام پڑھ نام پڑھا ہے تو آن پرد کیسے وہ کہا جی میں چکوال کے سارے سکولوں میں گیا پوچھنے کے لیے کہ یہ کہیں پڑھنے آیا تھا سارے سکولوں نے کہا کہ یہ نہ کبھی داخل ہوا نہ کبھی پڑھنے آیا میں ایک دن کسی کہا بہت پڑھا لہذا یہ آن پرد ہے تو یہ کہیں گے آن پرد وہ نہیں تم جاہل ہو وہ کہیں چکوال کہے تو تم یہاں کے سکولوں سے پوچھ رہے ہو کیونکہ تعلیم بتا کی جاتی ہے اس کے علاقے سے میرے نبی کو مکہ مدینہ کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پرد کینے والے چاہلوں کی اولادوں وہ مکہ مدینہ کے تھا کہا علم رسول پوچھنا ہوں تو عرش جاہ کے پوچھا نارا حالی 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 موسیقا حالی موسیقا حالی موسیقا 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 موسیقا